پہلی بات تو یہ ہے کہ اللہ کا بہت شکر ہے کہ فائنلی میاں صاحب جو ہیں وہ ٹریٹمنٹ کے لیے پاکستان سے باہر آج چلے گئے کیونکہ آخری دم تک گورنمنٹ کی جو کوشش یہ رہی کہ اس کے باوجود کہ انہوں نے خود ہیومن بیس کے اوپر اس فیصلے کو اس کی پریجرائی کی اور اس کو تائید کی کہ میاں صاحب جو ہے ان کی طبیعت واقعی بہت خراب ہے اور ان کا باہر جانب بہت ضروری ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے وہ کیا کہتے جیسے دودھ میں مینگنے ڈالنے والی بات ہے اس پہ وہ ان کی توجہ رہی اور آخری دم تک ان کی کوشش یہ رہی کہ کس طریقے سے اس میں خرابی پیدا ہو اور میاں صاحب جو ہے باہر نہ جائیں اگرچہ کہنے کی حد تک ہم سے زیادہ وہ اس بات کی تائید کرتے رہے کہ میاں صاحب کو باہر جانا چاہیے چلے گئے دس وجہ کی فلائٹ سے اور ان کے ساتھ میاں شباز بھی گئے ہیں اور انشاءاللہ ہمیں پورا یقین ہے کہ میاں صاحب بہت جلد صحتیاب ہو کے پاکستان میں واپس آئیں گے اور جہاں تک تعلق پارٹی کی رننگ کا ہے ہم ما شاءاللہ آپ سے کچھ ہفتے پہلے سے ہماری جو ایک پریارٹی تھی اس میں میاں صاحب کو میڈیکل ٹریٹمنٹ کیلئے باہر جانا اور ان کو جو بہترین ٹریٹمنٹ ان کے لئے ہو سکتی ہے اس کا ان کو دلوانے کے ایفرٹ کرنا اس میں ہمیں کامیابی ہوئی اب رہی بات پارٹی کی اور ملک کی سیاست کی تو انشاءاللہ ہم پہلے سے بھی زیادہ فعال ہوں گے ہماری جو قیادت ہے میاں نواز شریف و میاں شباز صفیف کی عقل میں اس میں کوئی شک نہیں کہ وہ کچھ عرصے کے لئے باہر ہے ہماری جو کچھ عرصے کے لئے